پنامہ کا ہنگامہ ہے اور ایسے میں جہاں عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے وہیں ساتھ ساتھ سیاسی جماعت سڑکوں پر بھی آ رہی ہیں اب آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ عمران خان روٹھے ڈاکٹر طاہر القادری کو منانے کے لیے فکر مند ہے اور ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم رابطہ بھی ہوا ہے کپتان ڈاکٹر طاہر القادری کو ریون مارچ میں لانے کے لیے متحرک ہیں اور سیاسی رابطہ کار کا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے رابطہ کیا ہے برطانیہ میں ڈاکٹر طاہر القادری سے تعاون بھی مانگا گیا ہے لیکن شرط رکھی گئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب معاملات نچلی سطح پر تیہ نہیں ہوں گے لیاقت انساری سے مزید جان لیتے ہیں لیاقت تو کیا یہ بتا دیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ عمران خان اور طاہر القادری کو یہ اب بات کرنی پڑے گی آجی یہی صورتحال ہے ڈاکٹر طاہر القادری جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ناراض ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رائیوڈ مارک کی شرطت کے عدم شرطت کا اعلان کیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ پہلی عمران خان کی جو ملاقات تیہ ہوئی تھی وہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کے جلسے کے اگلے روز انہوں نے لہور میں آکر ڈاکٹر طاہر القادری سے ملنا تھا مگر وہ ملنے نہیں آئے اس کے بعد عمران خان نے جس دن قومی سمجھ سے خطاب کیا اس کے اگلے روز انہوں نے لہور میں دوبارہ آنا تھا ملنا ڈاکٹر طاہر القادری سے مگر نہ صرف وہ آئے ہی نہیں بلکہ معذرت بھی نہیں کی جس پر ڈاکٹر طاہر القادری خاصے ناراض ہیں اب ڈاکٹر طاہر القادری کو منانے کے لیے عمران خان کا بھی فکرمند ہے اور ان کے مشترکہ دونست جو ہے چیفتی رابطہ کا شیخ رشید اس زمین میں جو ہے وہ خاصے متحرک ہے اور لندن میں دو بار ساکٹر طاہر قادری پہ رابطہ کیا گیا ہے بہت شکریہ علیاء خلانساری